امریکہ میں خواتین کون کے تمام حقوق مہیا کیا جاتے ہیں اور امریکہ کے لوگ خواتین کی بہت عزت بھی کرتے ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ امریکہ کی خواتین قیدیوں کے ساتھ جیل میں کیا سلوک کیا جاتا ہے چلیے آج آپ کو بتاتے ہیں امریکن لیڈیز جیل کے بارے میں چند ایسی باتیں جو آپ کو حیران کر دیں گی امریکہ کی جیلوں میں تقریباً تیس فیصد تعداد خواتین کی ہے اور ستر فیصد مرد ہیں یہاں موجود بیس فیصد خواتین قیدی کوئی نہ کوئی بڑا جرم کر کے ہی جیل میں آئی ہوتی ہے جبکہ اسی فیصد قیدی خواتین کو کسی چھوٹی موٹی چوری یا منشیات کے جرم میں یہاں لیا جاتا ہے امریکن جیلوں میں خواتین کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کیا جاتا ہے ان جیلوں میں موجود خواتین قیدیوں کو اپنے چھوٹے موٹے کام کروانے کیلئے سٹاف کے ساتھ تعلق بنا کر رکھنا پڑتا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان جیلوں میں تقریباً 65 فیصد عملہ مردوں پر مشتمل ہے جو ان خواتین کا ناجائز فیدہ اٹھاتے ہیں مرد عملے سے بہتر تعلقات بنانے کے لئے خواتین قیدیوں کو ان کی ناجائز خواہشات پوری کرنی پڑتی ہیں جو کہ بے حد شرم کی بات ہے امریکہ کی لیڈیز جیل میں جتنے جنسی تشدد کے کیس سامنے آتے ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے یہاں کا مرد عملہ ان قیدی خواتین کو جنسی اور ذہنی طور پر تشدد اور عذیت کا نشانہ بناتا ہے یہاں قیدی خواتین کو ان کے بچوں اور خاندان سے ملنے کی اجازت نہیں دی جاتی جس کے وجہ سے بارہ فیصد خواتین اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھتی ہیں حمل کی حالت میں بھی خواتین قیدیوں کو باندھ کر رکھا جاتا ہے کیونکہ عملے کے مطابق یہ خواتین بھاگنے کی کوشش کرتی ہیں اس کے علاوہ حاملہ عورتوں کا کسی قسم کا کوئی خیال بھی نہیں رکھا جاتا اور بچے کی پیدائش کے کچھ وقت بعد ہی ان کے بچوں کو دور کر دیا جاتا ہے دوسرے ممالک کو انسانی حقوق کی ترغیب دینے والے ملک کی اپنی جلوں میں کیا ہو رہا ہے یہ جان کر پتا چلتا ہے کہ امریکہ بزادے خود انسانی حقوق کا کتنا علمبردار ہے موسیقی موسیقی